بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو اس ٹروزر کو ڈیزائن کر کے بتانے والی ہوں کہ یہ کس طرح ڈیزائن تیار کی ہے یہ بہت ہی آسان طریقے سے بڑھنے والا ہے یہ میری ویڈیو پوری دیکھیں آپ اس کو میں نے کس طرح تیار کی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو آئیے چل لیے اب ویڈیو کی طرف اب چلتے ہم ویڈیو کی طرف یہ میں نے ٹروزر کی کٹائی کر لی ہوئی ہے اور اس کی لمبائی کل ہے کپڑے کی 35 انچ اور میں رکھنا چاہ رہی ہوں 37 انچ تو اس لیے میں نے اس پہ آدھی انچ کی دیزائننگ کے لیے سلائی کا ادھر سے رکھا ہے اور آدھی انچ ادھر سے تو یہ کپڑے پہ سلائیاں لگاتے ہوئے میں اس کو تیار 36, 35 یا 37 انچ کروں گی تو یہ میں نے کٹنگ کر لی ہوئی ہے اور کپڑا پر تیار کر لیا اب اس پہ دیزائننگ ہم نے کرنی ہے اور دیزائننگ کرنے کے لیے میں نے یہ جو زیرو پیوپٹی لی ہے کیونکہ جو میری شلٹ ہے اس کی کمیز جو کمیز ہے اس کے اوپر اورنج کلر ہے تو میں نے اورنج کلر لے لیا اور اورنج کلر لے کے میں نے زیرو پیوپٹی اس کے اوپر لگا لیا اس کے بعد یہ میں نے سمو سے شروع کی طرح گئی لے لی ہے تو یہ میں اس دیزائننگ کے اندر رکھوں گی تو آئیے اب میں یہ تقریبا دو دو انچ پہ اس کی لمحی پٹیاں کٹ لوں گی کیونکہ میں نے یہ دیزائننگ ہے زیرو پیوپٹی ایک ہے اس صاحب سے اس لیے کی ہے کہ زیرو پیوپٹی جو ہے وہ دھول کے نرم بھی ہو جاتی ہے پھر شلوار ڈسٹرپ نہیں کرتی یا ٹوزر پہ ڈوزائن بنائیں شلوار پہ بنائیں یا کیپری پہ بنائیں یہ آپ کے اپنی مرضی تو میں اپنے جو سادھا سیدھا ٹوزر ہوتا ہے میں اس پہ یہ دیزائن بنانے والی ہوں تو یہ میں اس طرح اس کی کٹنگ کار لی ہے اب میں اس پہ اس جیسے بھی میں دو انچ کی لے لوں گی پیس اور دو انچ کی کٹنگ کرتے ہوئے یہ میں سارے پیس تیار کر لوں گی اس طرح اس کے بعد یہ میں نے اس کو اس طرح لے لینا ہے ایسے یہ چیز تیار کر لی اب یہ میں نے تیار کر لی ہے اس کرنے کے بعد یہ میں نے اس کو تھوڑا کام کر لینا ہے کیونکہ یہ میں نے سیدھا سیدھا رکھنا ہے ایسے تو اس کو میں نے اندر کی طرف اس طرح ایسے موڑ لینا ہے تو اسی طرح میں یہ ڈیزائن اس پہ سلائی لگا لوں گی پہلے اس کو پکا کر لوں گی تاکہ یہ اس کے بعد ہم اس کو ایسے ٹوزر کے اوپر اس طرح اُلٹا رکھوں گی ایسے اُلٹا رکھ کے لگاتی جاؤں گی اور جب یہ اب میں اس پہ یہ اس طرح دو سموشہ ایسے رکھا ایسے رکھتے ہوئے اس کو اس طرح اور اس طرح رکھتے ہوئے میں تیار کر کے یہ سلائی لگتی جاؤں گی اس کو تیار کر لیا ہے میں نے یہ جو ٹوزر کا یہ کپڑ ہے یہ لے لیں اس کے اوپر ایسے اُلٹا رکھوں گی اس طرح ایسے رکھ کے تو اس کے اوپر اوپر میں سلائی ہے یہ جو سلائی نظر آ رہی ہے اس سلائی کے اوپر اوپر میں سلائی لگا کے اس کو جوڑوں گی اس کے بعد اس سلائی کو لگانے کے بعد اس کے اندر باہر کی طرح میں نے جو کپڑا لگانا ہے وہ اوپر یہ لوں گی پہلے یہ میں نے نشان بنا لیا اسری کی مدد سے پہلے میں اس پر یہ جو نشان بنے ہوئے ہیں ان نشان کی اوپر سلائیاں لگاؤں گی بریک بریک پینٹیس ڈال کے تو پھر یہ والا کپڑا جو ہے یہ میں اس کے ساتھ ایسے اس کے اوپر استعر رکھوں گی تو پھر میں یہ جوڑ کے اس کو صدا کروں گی تو آئیے پہلے اس کو سلائیڈ گاتے ہیں پھر اس کو پینٹیس ڈالتے ہیں موسیقا 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 اب میں نے پین ٹیک ڈالی ہے اب یہ جو سلائی لگائی ہے اس کو ایسے رکھتے ہوئے اس کے اوپر یہ کپڑا رکھوں گے پھر اس کو اس طرح رکھوں گے تاکہ یہ جو سلائی ہم نے لگائی ہے اس کے اوپر اوپر اس کے سلائی لگے گی اس کے اوپر پر سلائی لگے گی پھر یہ یہ ملٹ آئے گا یہ اس طرح ہو جائے گا اب اس کو کور کرنے کے لیے اس کے اندر کی طرف میں کپڑا لگاؤں گی اور کپڑا لگا کے تو اس کے اندر موڑ کے اس کی فائنل لوک باب کو بتا ہوں گی یہ ہے اس کی فائنل لوک اب اس کے نیچے میں نے کپڑا لگا لیا وہ نیچے سے بھی نیٹ ہے اور اوپر سے بھی یہ دیکھیں دونوں سائیڈ سے یہ میرا ٹروزٹ کمپڈیٹ ہو گیا بہت ہی آسانی سے میں نے آپ کو بتایا کہ سموسے کے اندر ایک سموسہ رکھیں اور اس کو فولڈ کرتے جائیں اور اس لائی لگاتے جائیں اس لائی لگانے کے بعد یہ میں نے اوپر لگا لیا اور یہ نیچے پینٹ ٹیکس ڈال کے تو میں نے پانچہ تیار کر لیا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پساند آئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں